پنجاب کے تھانے بھی اب شمسی طوانائی پر شلیں گے 737 تھانوں میں سولر سسٹن نصف کرنے کا فیصلہ سرویسز بلا تاتل فراہم کی جا سکیں گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں سولر کی تنصیب دو مرحلوں میں کھیش آئے کی بتا رہے ہیں آپ کو کہ پنجاب کے تھانے بھی اب شمسی طوانائی پر شلیں گے 737 تھانوں میں سولر سسٹن نصف کرنے کا فیصلہ سرویسز بلا تاتل فراہم کی جا سکیں گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر کہتے ہیں سولر کی تنصیب دو مرحلوں میں کی جائے گی بتا رہے ہیں آپ کو پنجاب کے تھانے بھی اب شمسی طوانائی پر شلیں گے 737 تھانوں میں سولر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ سروسز بلا تاتل فراہم کی جا سکیں گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر کہتے ہیں سولر کی تنصیب دو مرحلوں میں کی جائے گی اپڈیٹ کریں آپ کو کہ پنجاب کے تھانے بھی اب شمسی طوانائی پر شلیں گے 737 تھانوں میں سولر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ سروسز بلا تاتل فراہم کی جا سکیں گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر کہتے ہیں سولر کی تنصیب دو مرحلوں میں کی جائے گی بتا رہے ہیں آپ کو ملدان سمیت تمام 737 تھانوں پر سولر سسٹم لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہر تھانے پر 3 کلو وات کا سسٹم بیٹری سمیت نصب ہوگا بتا رہے ہیں آپ کو کہ پنجاب کے تھانے بھی اب شمسی طوانائی پر شلیں گے ریلوے ہیڈکوارٹر کا پرائیوٹ شووے کی تہہ چلنے والی ٹرینوں کا آرڈسٹ کروانے کا فیصلہ مالی سال 2018-19 سے مالی سال 2000 23-23 کے دوران ٹرینوں کی تفصیلات تلق تیز گام ایکسپریس، بہاودن زکریہ ایکسپریس، سلسید ایکسپریس کی تفصیلات تلق تھل، میاں والی ایکسپریس، فرید ایکسپریس، رہبان بابا مہر ایکسپریس کی تفصیلات تلق بدر ایکسپریس، غوری ایکسپریس، راوی ایکسپریس، مہران ایکسپریس کی تفصیلات تلق فیض احمد فیض ایکسپریس، مہنجو دوڑ ایکسپریس شامل ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ریلوے ہیڈکوارٹر کا پرائیوٹ شعبے کے تحر چلنے والی ٹرینوں کا اوڈٹ کروانے کا فیصلہ ہے مالی سال دو ہزار اتھارہ اننیس سے مالی سال دو ہزار تیس چوبیس کے دوران ٹرینوں کی تفصیلات طلب تیز گام ایکسپریس بہاودین زکری ایکسپریس سر سید ایکسپریس کی تفصیلات طلب کر لیں تھل میہوالی ایکسپریس پرید ایکسپریس رحمان بابا مہر ایکسپریس کی تفصیلات طلب ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن لینے والی زرلش فاطمہ کا کالج میں بھرپور استقبال زرلش فاطمہ نے پریماریکل گروپ میں ایک ہزار اٹھاون نمبر حاصل کیے اس وقت زرلش کے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات چاہتے ہیں جی بلکل اس وقت میں نشاط گروپ آف سکولز میں موجود ہوں یہاں کی ایک سٹوڈنٹ نے ملتان بورڈ میں جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے میرے ساتھ اس وقت زرلش فاطمہ ہیں جنہوں نے 1158 ماس لیا ہے پری میڈیکل گروپ میں اور کالج میں جو ہے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے زالش سے بات کر لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کیسا لگ رہا ہے فیلال تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اللہ تعالی کا کرم ہوا ہے انہوں نے اس نے عزت رکھ لیا بہت زیادہ شکر خزار ہوں میں اس کی نشاط کالج میم نشاط کا بہت زیادہ اس میں رول رہا ہے سر ڈائریکٹر سر ارشد شیخ صاحب میم شازیہ بہت زیادہ انہوں نے میمز کے میمہ دیا کہ اس میں بہت زیادہ ہو رہا ہے باقی سارے پروفیسرز کو بہت زیادہ تک دیر جاتا ہے ہارڈ ورک بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹیم ورک اس میں میں بیسیکلی میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ بچوں کو نیچرل پریک کرنا چاہیے ٹھیک ہے پیرنٹس کو زیادہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے بچوں کو کہ آپ نمبر لو یہ کرو وہ کرو وہ جس طرح سے نیچرلی اپنے سیکیڈین ریدم کے مطابق پڑھ رہے ہیں ان کو ویسے ہی پڑھنے دینا چاہیے فیوچر پلینز کی ازالش ہے میرے فیوچر پلینز انشاءاللہ بی بی ایم بی بی ایس ہے اس کے بعد سی ایس ایس کرنا اچھا میڈم آپ بتائیں کہ آپ کی کالیش کی سٹورنٹ نے پوزیشن لی آپ کے لیے ایک احزاز کا بات ہے بات ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا فیلنگز ہیں آج اور ساتھ میں زارلش کا بہت زیادہ کنٹریبوشن ہے اس کے پیرنٹس دیور ویری کوپریٹیو ماشاءاللہ اور اللہ تعالی محنت کو کبھی بھی زائع نہیں کرتے تو اوورال سب کے محنت نے آج جو ہے وہ رنگ دکھا ہے جی بلکل میرے ساتھ ڈائریکٹر بھی موجود ہے تعلیم کے میدان میں نشاد گروپ آف سکول اینڈ کالیج کی خدمات جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہمارا ایک نام ہے نشاد سسٹم جو ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو باقی جہاں تک ہماری آج کی پوزیشن کا ہے ہم ماشاءاللہ ہم نے سب کو بیٹ کیا ہے اوورال ہم ٹاپ پہ ہیں ہماری بچی نے فرس پوزیشن لی ہے جی بلکل کالیج بھی جو ہے جہاں زالش کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا ہے وہیں پہ جو کالیج کے ہیڈز ہیں ٹیچرز ہیں فیلوز ہیں وہ بھی اس کو کونگریچولیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ زالش جو ہے دیکھنے والے تمام جو سٹورنٹس ہیں خاص طور پر ان کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے کہ اگر انسان چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے زالش نے اپنی محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج اس کو یہ مقام دیا ہے اور زالش جہاں خوش ہے اس کے پیرنٹس اس کے ٹیچرز بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں بلکان تعلیمی بورٹ کی جانب سے انٹرم میری ایٹ پارٹو کے نتائش کا اعلان کر دیا گیا پانے وال سے تعلق رکھنے والے طیب امتیاز نے فریم ایڈیکل گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی مزید بتا رہی ہے سہیرا تارک جی سہیرا انٹرمیڈیٹ پارٹو کے نتائش کا اعلان آج کیا گیا ہے اور پوزیشن ہولڈرز کی اگر بات کی جائے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آج ان کی محنت کی وصولی کا جو ہے وہ دن سمجھا جا رہا ہے کیونکہ نہ صرف ان کو یہاں تقریب میں ان کے والدین اور اسادزہ کے ساتھ عزت افضائی کا موقع ملا ہے بلکہ پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بورٹ کی جانب سے میڈلز بھی پیش کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہے جس کا تعلق خانے وال سے ہے انہوں نے بورٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو اور کتنی محنت درکار میں سب سے پہلے اپنے رب کی ذات کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور رب کا قرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوزیشن دی ہے اور والدین نے ایفرٹس کی ہیں میرے ٹیچرز نے ایفرٹس کی ہیں کیونکہ سیکریفائز تو آپ کے والدین کرتے ہیں آپ کے ٹیچرز کرتے ہیں سٹوڈنٹ تو ایک پیپر ہی دیتا ہے صرف تو آگے فیوچر میں کیا کرنے کا اراد ہے فیوچر میں انشاءاللہ میں نے ایم بی بی ایس کرنا ہے اور اس کے بعد سرچنی میں کوئی اچھا پروفیشن چوز کروں گا آپ ان کے والد صاحبیں کیسا لگ رہے آج آپ کو بہت خوشی ہے دیکھیں جی والدین تو صرف ایفرٹ کرتے ہیں بچوں کی اور ساتزہ کی محنت ہے ساتزہ نے جو ہے وہ اچھی طریقے سے انہیں گائیڈ کیا اور بچے نے محنت کی جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں میں میڈ اوکیٹ ہوں میرے بیٹے نے تیسری تھرڈ پوزیشن لی ہے میڈم ان کے استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں اساتزہ کا بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کے تعلیمی کیریئر میں تو آج آپ کے کیا اظہار کرنا چاہیں گے میڈم بہت خوشی ہوئی ہے کہ بچے نے بڑی محنت کی ہے تاکہ اس نے بڑا دو سال پڑھائی کی ہے اور اپنے محنت پر بھرگو رہا ہے ماں باپ کی دعائیں کالج کی محنت پنجاب کالج خانوال سے بچے کا تعلق تھا خانوال اور مینسٹرین پہلی پوزیشن بورڈ میں تیسری پوزیشن آئی ہے اس کی محنت کا سامر ہے جو والدین اور اسادزہ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے دعاوں کے ساتھ محنت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور آج جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں سہیرہ تارک بہت شکریہ اپریٹ کرنے کے لیے بروک کریں گے سرگودہ کا سرگودہ بورڈ نے انٹرمیڈیئیٹ کے امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا امتحان کے لیے کل 53,507 امیدواروں نے داخلہ فارم جمع کروائے 52,445 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا امتحانات میں 35,656 کامیابی کا تناسب 67,97 فیصد رہا امتحان میں 41,036 ریگولر امیدواروں نے شرکت کی 33,397 کامیاب ہوئے تناسب 74,07 فیصد رہا 11,421 21, private امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا 5,269 کامیاب ہوئے تناسب 40,05 فیصد رہا سالانہ امتحان میں کل 23,614 طلبہ نے حصہ لیا 13,957 کامیاب ہوئے تناسب 69,10 فیصد رہا امتحان میں 28,843 سالبات نے حصہ لیا 21,699 کامیاب ہوئے تناسب 75,23 فیصد وائلس چانسلر جامعہ سرگودہ پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے بٹن دبار کر نتیجہ آن لائن کیا میاں والی میں دان سکول کے طالب علم آیان کاشف کی پہلی پوزیشن ڈپٹر کمیشنر خالد جعوید بطور مہمان خصوصی تقریب میں شریک ہوئے ڈپٹر کمیشنر نے آیان کاشف کو ایک لاکھ روپے دیا شہر مین وزیرالہ پنجاب سپیشل انیشیئیٹیف کمیٹی مالک فیروز نے پچاس ہزار روپے نام دیا تقریب میں دیگر نمائی پوزیشن ہولڈر سلبہ میں انعماد تقسیم کیے گئے بتا رہے ہیں آپ کو کمیہ والی میں دانش سکول کے طالب علم آیان کاشف کی پہلی پوزیشن ڈپٹر کمیشنر خالد جعوید بطور مہمان خصوصی تقریب میں شریک ہوئے ڈپٹر کمیشنر نے آیان کاشف کو ایک لاکھ روپے دیئے چیئرمین وزیراعلا پنجاب سپیشل انیشیئٹیو کمیٹی ملک فیروز نے پچاس ہزار روپے نام دیا تقریب میں دیگر نمائی پوزیشن ہولڈر سلبہ میں انعماد تقسیم کیے گئے بتا رہے ہیں آپ کو میاوالی میں دانش سکول کے طالب علم آیان کاشف کی پہلی پوزیشن ڈپٹر کمیشنر خالد جعوید بطور مہمان خصوصی تقریب میں شریک ہوئے میاوالی میں ڈپٹر کمیشنر نے آیان کاشف کو ایک لاکھ روپے دیئے چیئرمین وزیراعلا پنجاب سپیشل انیشیئٹیو کمیٹی والک فیروز نے پچاس ہزار روپے انعام دیا تقریب میں دیگر نمائی پوزیشن ہولڈرس طلبہ میں انعماد تقسیم کیے گئے دیرہ غازی خان میں چیئر پرسن ٹاسک پورس برائی پرائیس کنٹرول سلمہ بٹر انٹرمیڈیئٹ ریزلٹ کی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں آئیے آپ کو لیے چل کے آج میڈن لینے والے بچوں نے کہ دی جی خان کے بچے ہمارے لیے فخر کی علامت ہیں اور دی جی خان کے بچے ہمارے لیے ایکسیلنس کی علامت ہیں یہ آج ہم جہاں پر اکٹھے ہیں یہ سینٹر پور ایکسیلنس ہے اور یہاں پر آنے والے تمام بچے جو ہیں وہ آلڈی ایکسیلنس بچے ہیں اور یہاں سے دکیوں میں تو یاد رکھئے گا کہ اس کے ساتھ جو کچھ اور لوگ ہیں جن کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں وہ آپ کے والدین ہیں جن کی ہر دن کی ہر گھنٹے کی اور ہر لمحے کی مہدت اور سرپرستی آپ کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف آپ کے اساتھزہ آپ کے تعلیمی ادارے آپ کے دوست وہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل رہے وہ سب بھی مبارک بات کے مسیح ہیں اور یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے آج یہاں پر آنے کا موقع ملا اور مجھے آپ سے ملنے کا اتفاق ہوا اس میں صرف میں مختصرا دو باتیں کروں گی کیونکہ جب مجھے معلوم ہے کہ جب میڈل مل چکے ہوتے ہیں بچوں کو ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہوتا ہے تو وہ کتنی شدت سے گھر واپس جانا چاہتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے موبائل پر میسیجز کر کر کہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں اپنے میڈلز کی تصویریں شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے ریزلٹ کارڈ شیئر کرنا چاہتے ہیں کزنز کے ساتھ محلے داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اور وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں جب تک وہ اس خال میں بیٹھے ہیں ان کی شاید اب اس سے آن ورڈ سیلیبریشن ادھوری ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گی دو باتیں کہنا چاہتی ہوں ایک یہ کہ شروع میں سیکیٹریز آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس ملک کا فیوچر ہیں لیکن آپ صرف فیوچر نہیں ہیں آپ پریزنٹ بھی ہیں آج بھی آپ ہیں کل بھی آپ ہیں اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ آپ اس ملک کی باغ دور سنبھالیں گے گورننس چلائیں گے تو میں اس میں صرف ایک جز ایڈ کرنا چاہتی ہوں اب آپ کو بتائیں پنجاب کے تھانے بھی اب شمسی دونائی پر چلیں گے اس 377 سانوں میں فرہ پر احمتی США تو سولر کی تنصیب دو مرحلوں میں کیش آئے گی بتا رہے ہیں آپ کو پنجاب کے تھانے بھی اب شمسی دونائی پر چلیں گے 377 سانوں میں سولر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ سروسس بلا تاتل فرہم کیش آ سکیں گی آئی جی پنجاب دوکٹر اسمان انور کہتے ہیں سولر کی تنسیب دو مرحلوں میں کیش آئے ہی اسی حوالے سے علی صاحب سے تفصیلات جانیں گے جی علی بتائے گا کتنی کپیسٹی کا سولر سسٹم ہر تھانے میں نصف کیا شائے گا ایک ہر آئی جی پنجاب دکتر اسمان انور کی جانت سے بتایا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں تات سو سنتیس تھانوں کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے اس کے لیے تھانوں کے اندر تین کلواز کے سولر سسٹم ہے بہتنے سمیر ان کو نصف کیا جائے گا پہلے مرحلے میں ساڑے تین سو تھانوں پر جل تکمیل کر لی جائے گی جبکر تانے چاہر سے جو تھانے ہوں گے اتھے اگلے مالی سال میں سکین میں بھی جائے گا اس میں بھی نکمل کی جائے گا آئی جی پنجاب کا مجھیک کہنا پر جتنی بھی ریوزائن پیسٹ ہیں اور جتنی بھی کچھے کے ایریا کی چھتیاں وہاں پہ بجلی ہے نہیں تو وہاں پہ بھی دس کلو وارڈ کے سولر سسٹن جو ہیں وہ نصف کیا جا رہے ہیں پنجاب گوہمنٹی جانب سے یہ سکین دی گئی تھی جس پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے اور آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ اس کے بعد جتنی بھی پنجاب کی کیج کی پیوپسیں اور خدمت ناصل ہیں وہاں پہ بھی یہ سولر سسٹن کی تنسیب کی جائے گی اس میں ایک تو ارگو روپیا جو بجلی کے دلوں کا کلانہ پولیس کو دینا پڑتا تھا اس کی بچت ہو جی دوسرا محول دوست ہیں اور بجلی کے کم استعمال سے پولیس کا یہ معاملات ہیں بہتر پرکے سے چلیں گے یہ تھانوں میں بجلی جو ہے ہو جی وہ چوبیس دنٹیں ہویا رہے گی اور جتنی بھی سروسیز ہیں یہ ہاتھ وقت پروائیز کی جا سکتی جو یہ بھی بتائیے گا اس وقت پہلے مرحلے کا کام جاری ہے پہلے مرحلے میں کتنے تھانے شامل ہیں جی بلکل آئی جی پنجاب کے مطابق ساڑھے تین سو تھانے جو ہیں ان میں سے تقریباً پہنٹیس فیسد تھانوں میں جو سولر سسٹم ہے اس کو نسب کر دیا گیا ہے اور باقی جتنے تھانے ہوں گے ان کے بھی اگلے ایک سے دو ماہ کے اندر سولر سسٹم کی تنسیب کامل مکمل کر دیا جائے گا اور دوسرے مرحلے میں سونے چاپ سٹھانے ہوں گے جو جنوبی پنجاب سمیت پورے پنجاب کے تھانے ہیں وہ اگلے مالی خال میں سولر سسٹم پر منتقل کر دیا جائیں گے یہ بھی بتائیے گا کچھے میں چیک پوسٹو پر سولرائیزیشن کا کام کہاں تک پہنچا اور کچھے میں سولرائیزیشن کا کام کب تک مکمل ہوگا یہ بلکل آئی جی پنجاب کے مطابق جو پھانوں کا سولرائیزیشن کا سسٹم ہے وہ پنجاب گورمنٹ انرجی دپارٹمنٹ کی جانب سے کیا جا رہا ہے لیکن جو کچھے کی پکٹس ہیں اور جو ریگرائیز پورچ ہیں وہاں پر پنجاب پولیس اپنی مدد آپ کے تحت دس کلو وارڈ کا سولر سسٹم دے رہی ہے جس سے چوبی گھنٹے وہاں پہ بیٹریری کی فراہمی بلا پسکل جاری جائے گی کیونکہ دو ساری مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا تھا وہاں پہ دکلی نہیں تھی تو پولیس کے بعد کے اوقات میں وہاں پہ دی ٹو میں مشکلات کے سامنا تھا دن کے اوقات میں گرمی کے لیے سے ملازمی کو جو مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا تھا تو اس چیز کو مدد میں سے رکھتے ہوئے ایجی پنگار کی جانت سے اپنی مدد آپ کے ساتھ یہ تمام جو کچھے کی ٹکیٹس ہیں اور جتنی کی ریگرائیز پورچ ہیں وہاں پر کمسی طرح کے لیے بجلی فراہم کی جا رہی ہے جی علی صاحی بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھے کی چیک پوسٹر پر سولر تنصیب کا کام جاری ہے کچھے میں دس کلو وات کے سولر سسٹم لگایا جا رہے ہیں موٹر وے سرویس ایریاز میں اوور چارجنگ اور ایکسپار ایشیا کے خلاف ٹریک ٹاؤن سرگودہ میں پور اتھاریٹی موٹر وے پولیس اور مقام انتظامیہ انیکشن کوٹ مومن سیال مور ننکانہ مرید والا سرویس ایریاز میں کارروائی ایم ٹو اور ایم ٹری پر ایکسپار ایشیا تل دکانداروں کو پانچ لاکھ سزائے جرمانہ کیا کیا ہے مطاریہ آپ کو موٹر وے سرویس ایریاز میں اوور چارجنگ اور ایکسپار ایشیا کے خلاف ٹریک ٹاؤن فود آتھارٹی موٹر وے پولیس اور مقام انتظامی انیکشن کوٹ مومن سیال مور ننکانہ مرید والا اور مختلف ایریاز میں کارروائی ایم ٹو اور ایم ٹی پر ایکسپار ایشیا تل دکانداروں کو پانچ لاکھ سزائے جرمانہ ملتان میں ون فائف کال پر اب ہوں گے مقدمہ ترج وزیراعلا پنجاب کا ون فائف پر ہونے والی کالز پر ایف آئی آر درش کرنے کا حکم ای ایس پی کینٹ سرکل طیب وزیر کی روحی سے گفتگو طیب وزیر کا کہنا ہے کہ کالز کی تحقیق کر کے ایف آئی آر دے رہے ہیں مزید کیا کہتے ہیں جانتے ایمر خان سے جی ایمر کیا تفصیلات ہیں جی بالکل وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ادائیات پر ملتان میں ون فائف کال پر فوری ایف آئی آر کی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ملتان میں کیا حکمت عملی تیار کی گئی کیا ایف آئی آر پر ون فائف کی کال پر ایف آئی آر ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ایس پی کینٹ سرکل طریب وزیر صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کرنٹ لیڈرشیپ ہیں اور جو ہمارے آئی جی صاحب پنجاب ہیں ان کے یہ بڑی کلیر ڈائریکشن ہے کہ کسی کے ساتھ اگر وردات ہوتی ہے اور اس میں جو بندیں ہوتے ہیں وہ انون ہوتے ہیں پاپٹی کیسے میں حاصل کرے گا چوری ہوتی ہے کوئی رابری ہوتی ہے تو یہ ان کا بیسک رائٹ ہے کہ ان کا فرسٹ فال سب سے پہلے کرائم کو ریگنائز کر کے کہ ہاں زیادتی ہوئی ہے اس کا ایف آئی آر دیا جائے سو کیپنگ ان مائنڈ جو ہمارے نئے آڈرز آئے ہوئے ہیں کسی بھی بندے کے ساتھ اگر وردات ہوتی ہے زیادتی ہوتی ہے تو پولیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم ان کا ایف آئی آر دے دے بلکہ جو ہمارے ایس او پیس بنی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک سپیسیفک ٹائم لائن کے اندر ایف آئی آر دینی ہے اس کو بھی بڑے کٹیگوری کے لیے جو فالو کیا جا رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کینڈ سرکل کی ابھی جو کنورشن ہے ون فائف کالز انٹو ایف آئی آر وہ نائن پوائنٹ پلس جا رہی ہے ٹائم لائنز ہے اگر واردات ہوتی ہے جس میں انہوں نے ایکیوزڈ ہوتے ہیں اس کو ہم نے ٹوئنٹی فور آرز کے اندر اندر ایف آئی آر دینی ہے ہوتی افٹر دی ویریفیکیشن سو ٹائم لائنز کی وائلشن بھی بالکل نہیں ہو رہی ہنڈر پرسنٹ ہے اور جو کنورشن ایف آئی آر ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے ہنڈر پرسنٹ ہم دے رہے ہیں اور دوسری بات آپ نے بات کی ہے کہ جب آپ آپ کرائم کو اگنائز کرتے اور جیسٹر کرتے تو آپ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے جو ہینیس کرائم ہو رہا ہے اس کی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ہونے والی ون فائی پر کال جو ہے اس کی تحقیق کر کے فوری طور پر ایف آئی آر جو ہے وہ دی جاری ہیں کینٹ سلکر میں جو ہے وہ کرائم کے حوالے سے بھی بتایا تیب عزیز صاحب نے یہ کہایا کہ تین گینگ کے اکیس سرکان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ لاکھ روپے نگدی وہ اکیمتی جو سمان تھا جسے شہریوں کو لوٹا ہوا تھا وہ بھی بنامت کر لیا اب مزید جو ہے وہ سمان لوٹا ہوا سائلین کے حوالے بھی کر دیا جائے ٹرافک قبانین کی خلاف ورزی پر دس لاکھ انتالیس ہزار سے زائد افراد کو چلان ٹکٹ جاری لائن ہین کی پابندی نہ کرنے پر دو لاکھ چوانیس ہزار چار سو تریسٹھ شہری کو چلان ٹکٹ جاری زیرو ٹولنز کی تحت بغیر لائسنس گاری چلانے والوں کو ایک لاکھ ستانوے ہزار چھ سو اکتر چالان چاری ہرمت کی پابندی نہ کرنے پر دو لاکھ چوانیس ہزار چہری کو چالان ٹکٹ جاری آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹرافک قبانین کی خلاف ورزی پر دس لاکھ انتالیس ہزار سے زائد افراد کو چالان ٹکٹ جاری لائن لائن کی پابندی نہ کرنے پر دو لاکھ چوانیس ہزار چار سو تریسٹھ شہری کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے زیرو ٹولنز کی تحت بغیر لائسنس گاری چلانے والوں کو ایک لاکھ ستانوے ہزار چھ سو اکتر چالان چاری کیے گئے ہیلمنٹ کی پابندی نہ کرنے پر باون ہزار سے زائد شہری کو چالان ٹکٹ جاری نو ہزار دو سو سے زائد دھوان چھونے والی گاریوں کو ٹرافک پولیس نے چالان ٹکٹ جاری کیے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ویب کو انجینئر کا بچھلی شورو اور نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن نیفٹینین کرنر رینجر سے ملاقات اور سرکل کی کارکردگی کا جائے سائے اجلاس راجن پر ڈیجی خان کے ٹافیریاس میں آپریشن کرنے پر تباتلائے خیال چیف ایگزیکٹیو آفیسر کہتے ہیں رینجرز اور دیگر پورسیز کے ہمراہ بچھلی چوری کے خاتمی کامیشن آگے بڑھایا جائے بتا رہے ہیں آپ کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ویب کو انجینئر کا بچھلی چورو اور نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن لیکٹینین کرنر رینجرز ملاقات اور سرکل کی کارکردگی کا جائزہ لیا راجن پر ڈیجی خان کے ٹافیریاس میں آپریشن کرنے پر تباتلائے خیال رینجرز اور دیگر پورسیز کے ہمراہ بچھلی چوری کے خاتمی کامیشن آگے بڑھایا جائے ملدان میں انٹی کرپشن حکام سائلین کی دادرسی کے لیے متحارک ریجنل ڈیریکٹر انٹی کرپشن بشارت نبی کی جانب سے کھلی کے چہری کھلی کے چہری میں سائلین کی بڑی تداد کی شرکت ریجنل ڈیریکٹر انٹی کرپشن بشارت نبی کا کہنا تھا سائلین کے مسائل سوری اور فوری حل کے ایک امال چاری کیے سائلین کو انصاف فرہم کرنا انٹی کرپشن کی اولین ترچی ہے کرپشن کرنے والے افسران کے خلاف کھیرہ تنگ کر دیا ہے ملدان میں پی ایم ایس افسران کا ایم ڈی اے ہیڈ آفیس کا دورہ ڈیریکٹر جنرل ایم ڈی اے رانہ سلیم احمد نے ایم ڈی اے کی ورکنگ بارے بتایا ڈیریکٹر جنرل ایم ڈی اے رانہ سلیم احمد خان کا کہنا تھا کہ ملدان قدیمی شہر ہونے کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے ایم ڈی اے ملدان شہر کی ترقی میں ہم کردار ادا کر رہا ہے میٹرو بس سرویس انڈر باس اور مدنی چوک فلائی آور بڑے پروجیکٹس میں شامل ہیں ایم ڈی اے کی ورکنگ کو ڈیجیٹلائز کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے سولہ سے زائد سرویسز آن لائن دینے کے لیے پورٹل کا خاص کر دیا کیا ہے پتارے آکو ملدان میں پی ایم ایس ایم ڈی اے ہیڈ آفیس کا دورہ ڈیریکٹر جنرل ایم ڈی اے رانا سریح محمد نے ایم ڈی اے کی ورکنگ بارے بتایا ملدان قدیمی شہر ہونے کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے ایم ڈی اے ملدان شہر کی ترقی میں ہم کردار ادا کر رہا ہے میر خان میں حکومت پنجاب کا سرکاری سکولوں میں جدید سولر پینل سسٹم کا اقدام زلہ کی سینتی سرکاری سکولوں میں سولر پینل سسٹم رکھائے جائیں گے تین کروڑ کی لاغت سے سینتی سکولوں میں سولر پینل سسٹم کا پروجیکٹ مقامل ہوگا مزید جانے کے آمیر پھٹی سے رہی میر خان میں حکومت پنجاب کی وین کے تحت سرکاری سکول جدت کی طرف گامزن ہے اور اس کے حوال سے تعمیر ترقی کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے رہی میر خان کیونکہ گرام علاقے جب شدید گرمی ہوتے تو گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں زیرے تعلیم بچوں کو سرکاری سکولوں میں لوڈ شیڈنگ کے دوران جو ہے وہ گرمی اور اس کے ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب بجلی کے مہنگے بلاتے تو جو سکول ہیڈ ہوتے ہیں ان کو نس بی سے بجلی کے ابل ادا کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیس مشکلات کو دور کرنے کے حوالے سے حکومت پنجاب نے سرکاری سکولوں میں بھی جو ہے وہ سولر پینل جدید سسٹم نصب کرنے کے حوالے سے جو وہ اقدام ان کا سامنے آئے زلے بھر کے سنتیس سے چاروں تحصیلوں کے ایسے ہائی اور ہائر سکینر سکولز ہیں جس میں جو ہے وہ سولر پینل سسٹم جو ہے وہ لگایا جائے گا سنتیس سے سرکاری سکولوں میں جو ہے وہ تین کروڑ کی لاغت سے جو یہ پروجیکٹ ہے یہ منظور ہو چکا ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ تین کروڑ کی لاغت کا پروجیکٹ کے جو فنڈز ہیں وہ بھی حکومت پنجاب کی جارن سے وہ جاری کر دیا گیا اس کے ٹینڈرز بھی جو ہے وہ اپن کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ذرائع کے مطابق میں جو ہے وہ دو ماہ کے دوران ہی اس پورے پروجیکٹ کو جو ہے مکمل کیا جائے گا اور اس کا مقصد ہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ جہاں پہ گرمی اور بجلی کی لوڈ شیرنگ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ان مشکلات کا بھی ازالہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو این ایس بھی فانڈ ہوگا وہ بھی محفوظ ہوگا اور وہ بچوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری سکولوں اس کی تعمیر اور ترقی میں مزید ہے وہ بہتر انداز میں استعمال کیا جائے گا تو ایک پروجیکٹ اور جس کا مقصد یہ ہے کہ جو سرکاری سکولز ہیں اور نہ صرف ان کے انتظامی امور بہتر ہوں بلکہ میاری تانیم بھی بہتر ہو سکے خانوال کے ہونے ہار بہن بھائی کی زلہ بھر میں پہلی پوزیشن طیب امتیاز نے ملتان بوٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کی طیب امتیاز نے میڈیکل میں گیارہ سو باون نمبر حاصل کی اس کا امتیاز نے گیارہ سو پچاس نمبر لے کر زلہ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی اسی بارے میں مزید افصال جانیں گے ندیم موقع سے جی ندیم خانوال بوٹ میں سیکنڈ یئر کے نتائج کا اعلان کر دیا کیا ہے تو میڈیکل میں خانوال سے تعلق رکھنے والے انہار بہن بھائیوں نے واضح پوزیشن لیا ہے جس میں بات کریں گے زلہ خانوال میں پہلی پوزیشن اور ملتان بوٹ میں تھرڈ پوزیشن لینے والے ہمارسد محمد طیب امتیاز صدری بجود ہے پہلے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے جی بیٹا روحی کی جانتی سے مبارک ہو کہ آپ نے تیسری پوزیشن بوٹ میں لیے اور زلہ خانوال میں پہلی پوزیشن لیے تو کترے نبر حاصل کی ہیں اور اس خوشی کے موقع پر کیا پیغام دی بہت بہت شکریہ میں نے ٹویل فینڈ میں سے ایلیون ففٹی ٹو مارکس حاصل کی ہیں اور پری میڈیکل بوائیس کروپ میں میری تھرڈ پوزیشن ہے ملتان بوٹ میں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس کے رحم و کرم سے اس کے پزل سے یہ کامیابی ملی ہے اور دین جو سب سے اہم چیز ہے ہوئی ہے کہ میرے والدین کی اور میرے سازہ کی نا صرف ایفرٹس ہیں بلکہ ان کی سیکریفائیسز ہیں یقیناً والدین سیکریفائیس کرتے ہیں ٹیچر سیکریفائیس کرتے ہیں وہ اپنے ریسٹ کو اپنے پیس کو سیکریفائیس کرتے ہیں جو ان کا کمفرٹ زون ہے اس کو سیکریفائیس کرتے ہیں سٹوڈن نے تو سیکریفائیس کرنا ہی ہے اپنا کمفرٹ زون اس میں سٹڈی کی کوشش کرنی ہے اور یہ سٹڈی کی توفیق دینے والی بھی رب کی ذات ہوتی ہے بھائی نے تیسری پوزیشن حاصل کیے بورڈ میں اور آپ بھی پیچھے نہیں رہی ہیں زلہ بر میں بہلی پوزیشن حاصل کی ہیں آج خوشی کر دینے کیا پر غلی یہ سب میرے والدین کی دعائیں ہیں میرے اسادزہ کی محنت ہے ان کی ایفرٹ ہے اور ان کی محنت سے ان کی ایفرٹ سے ان کی دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں اور میں بہت خوشی میرے بھائی کی بھی پوزیشن آئی ہے الحمدلہ یہ کہنا ہے کہ سارے سمرات ان کے استادزہ کے ہیں ان کے والدین کی دعائیں ہیں اور ان کی محنت خود کی محنت ہے تاہم یہ ہے کہ آج ان کے ہاں خوشی کا سوا ہے آئیئر یورویسٹی ملدان کیمپس میں آن لائن ارننگ پر ایک ماہ کا شاٹ کورس مقمل کورس کا مقصد نوجوان کو آن لائن ارننگ کی اپنی تربیت پرہم کرنا تھا کورس میں یورویسٹی طالبہ اور مقامی نوجوانوں نے شرکت کی مزید جانیں گے مرزا جمیل سے یہ سبتہ موجود ہے ایئر یورویسٹی چک پانچ فیض میں یہاں آج آن لائن ارننگ کے حوالے سے کلاسز کے جو طلبہ تھے ان کی ٹریننگ مقمل ہو چکی مزید ہمارے اپساد موجود ہیں ایئر یورویسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر گلام علی ہم ان سے جانتے ہیں یہ کتنے ماہ کی ٹریننگ تھی اور بچوں نے کتنے ٹریننگ میں حصہ لیا اور اب تک کیا کہیں گے جی سر کیا کہیں گے آج ہمارے بچوں کا جو آن لائن ارننگ کا ایک مہینے کا کورس تھا جو سپیشلی اس ایئریا کے بچوں کے لئے ارنج کیا گیا تھا جنہوں نے میٹرک پاس کیا یا ایف ایس ای پاس کیا ہے آج کل وہ بچے فری تھے ان کے لئے ارنج کیا گیا تھا ایئر یورویسٹی نے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہیں کہ وہ بچے کوئی آن لائن ارننگ کر سکیں تو ہم نے اسپیشلی ٹرینر جو اسلم صاحب تشریف لائے تھے ان کو انگیج کیا اس میں ہماری یورویسٹی کے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور یہ ہائیلی سب سڈائیز تھا تاکہ بچے وہ بہت نامینل فیز سے پے کر سکیں اور اس میں بچوں نے آن لائن ارننگ کے حوالے سے جتنے پروسس سے جتنی ٹکنیک سی وہ ایک ماہ میں سیکھی ہیں اور آج مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ جب بچوں سے میں نے پوچھا تو تمام بچوں نے اس پروسس میں چلے گئے ہیں کہ انشاءاللہ نیئر فیوچر میں تمام بچے اپنے آن لائن ارننگ کرائیں گے فارن ایکس چیز اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے سر اب تک کترے طلبہ نے یہ کورس کنپلیڈ کیا ہے یہ اس بیچ میں ہمارے پاس مور دن ففٹی سٹوڈنٹ تھے جس میں کوئی ٹین ٹویلو بچے جو اس ایرئے کے تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور باقی ہمارے یونیورسٹی تھے اور یہ ایک پہلا سیریز آف ٹریننگ کورس ہے انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی اس طرح کرتے رہیں گے تاکہ اس ایرئے کے بچے ہم سے فائدہ اٹھا سکیں جی بلکہ ڈائریکڈر گنام نے صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پچاس کے قریب ہم نے بچوں کو آن لین ارننگ کے حوالے سے ٹریننگ دے چکے تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیوچر میں بھی ہم یہ کورس کرتے رہیں گے